جو مدیدر انڈیاز ہیں کیونکہ صاحب کا فکر پرسنی بھی رہا چکے ہیں لیشتر ایمیڈیا کے اور اس کے ساتھ ہے پاکستان کا لیکن صاحب کے پانی اور آنما بھی ساتھ کر رہا چکے ہیں میرے گرام زناب مجواز صاحب کے طرف ہے صاحب بیٹا ہمیں گے آپ کو اپنے پروان میں راکھوں صاحب پیسے دیکھتے ہیں کہ آنگر میں جو ہے وہ حیدار کرتی ہے ایچھا بیس ٹورپر کو راوٹ انڈیا نے کہا اس کو بس نظر سے لیکھنا ہے صاحب دیکھیں جی ظاہر ہے کہ آج میرا خیال ہے کوئی بھی صاحب ہی ہو یا کوئی چینل ہو یا کوئی اخبار ہو کوئی مبسر ہو کوئی تجزیہ کار ہو اگر اس سے آج آپ پوچھیں گے کہ نومبر کے اس مہینے میں سب سے اہم چیز کیا ہے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ آنمی جیس کی اپوائنٹ میں اگرچہ کسی بھی مذہب کسی بھی جبوری کسی بھی سیاسی طور پر مستحق ملک کے اندر آر بی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک روٹین کا میٹر ہونی چاہیے اور ہمارے نیکسٹ اور ایڈیا کے اندر اگر آپ میرا خیال ہے بھارت میں کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کے آر بی چیف کا شاید نام ہے تو شاید اکسریت کو اس کا نام بھی نہ پتاؤ اور نہ ہی ان کو اس کی بائی فیس اس کو جانتے ہوں لیکن ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ابھی تک ایک رولو کوسٹر میں جا رہی ہے اور کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے اور اس میں استحقام بھی ہمیں نظر نہیں آتا سیاسی عدم استقام بھی نظر آتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کا آر بی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بھی ایک بڑی اہمیت کا حامل بن گیا ہے پھر جو آر بی چیف جا رہا ہوتا ہے اس کے خیال میں کس کو آر بی چیف ہونا چاہیے تو بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ سپیک جو ہیں آر بی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہوگی اور یہ سب کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے دس سال یا بارہ سال کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جس طریقے سے بھی پاکستان میں سیاسی یا ہموری عمل کو چلانے کی کوشش کی گئی اس کے اندر آر بی چیف کا کردار دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہر ایک کی نظریں اس جیز کے اوپر ہیں کہ آر بی چیف کون ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عبران خان کا جو وہ لانگ مارچ ہے وہ بھی ایک لحاظ سے وہ اس جیز کے اوپر اپنا ایک سیاسی دباؤ جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک نعرہ ہے حقیقی ازادی کا جو کہ عوام میں تو بہت پاپولر ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جو محبوب ترین جو نعرہ ہے وہ حقیقی ازادی کا ہے اور وہ اسی حقیقی ازادی کی کہ نعرے کے تحت ایک لانگ مارچ لے کے بٹی آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ چھپیس نومبر کا دین جو ہے بڑا اہم ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ بہت دیکھتے ہیں کہ انتمام طرح مسائلتہ عملی ریکشن یہ مطلب ہے آپ انتخاباتی جو ہے وہ کبھلت مخت جو انتخابات ہیں وہی انتمام طرح آ رہے ہیں یا اور بھی کوئی اس پر آ رہے ہیں تیکھیں جب کسی بھی ملک میں چاہے وہ پاکستان ہو اینڈیا ہو بگلہ دیش ہو یورپ ہو جہاں پہ اگر پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہو جاتی ہے ایون اس میں آپ ملیشیا کی ایکسیمپل لے سکتے ہیں جو کہ ہمارے بالکل اس لیے میں اس کو اس وقت ہوں گا کہ وہاں پہ الیکشنز جو ہیں ہم سے تقریباً کوئی دو تی مہینے پہلے ہوئے تھے میں میں الیکشنز ہوئے تھے میں دوزار اٹھارہ میں اور ہمارے الیکشنز جو تھے وہ غالباً جولائی دوزار اٹھارہ میں ہوئے تھے تو اس میں دو تی مہینے کا صرف فرق آتا ہے تو وہاں بھی بھی سیاسی ادم استعقاب آیا اور دو تی تفاہ دو تفاہ وہاں پہ پرائم نیسٹر چینج ہوا بلکہ تین کہلیں فادیر کے بعد دو پرائم نیسٹر اور آئے تو تین پرائم نیسٹر وہاں پہ چینج ہوئے لیکن ان کی ایک پولٹیکل پچورٹی ہے اس ملک کی کہ انہوں نے آپس میں تیہ کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم الیکشنز جلدی کرا جتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کل جو ہے الیکشنز ہو رہے ہیں ملیشیا کے اندر کل یا آج میرا خیال ہے ہفتے کے روز ہونے تھے تو اس صاحب سے تو آج ہی بنتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی جب ایک چیز کا کوئی حل نظر نہیں آرہا تھا تو الیکشنز پہلے کروا دیئے گے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو سیاسی پولٹیکل ڈیڈ لاغ ہوتا ہے اگر اس کو آپ سٹریچ کرتے ہیں اس کو پرو لاغ کرتے ہیں اس سے ملکی مئیشن کو بہت بڑا گہرا جو ہے وہ ڈیڈ پڑتا ہے اس کو بہت سے لقصان پہنچتا ہے آپ کی مئیشت مئیشت کھڑی ہو جاتی ہے آپ کی وہ رکھ جاتی ہے آپ کے فیصلے بڑے بڑے آپ کے ساتھ جو جن ممالک آپ کے ساتھ اگر کوئی انویسمنٹ کرنی ہے یا کوئی فیصلے کرنی ہے یا فائنینچل انسیلیوشنز نے کرنی ہے وہ سب کے سب اول پہ چلے جاتے ہیں جب انہیں نظر آتا ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت سیاسی عدم استقام ہے پتہ نہیں اگلی حکومت کس کی ہونی ہے کس کے ساتھ ہم کمیٹمنٹ کریں کس کے ساتھ نہ کریں تو یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک سیاسی خودکشی کے مترادف ہوتا ہے اور ایسی صورتح حال میں کوئی بھی آپ کو اس کو انا کا مسئلہ بنانا یا آئین کے مطابق تو پانچ سال ہوتے ہیں تو کیا ایک ملک کی تباہی کا انتظار ہم کرتے رہیں کہ آئین کے تحت پانچ سال ہونے آئین میں یہ بھی لکھا ہوئے کہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں صرف ایسی صرف ایسی ایسی صرف رواحات میں ویڈیو لنک اس خطاب میں ہو جائے مہی جان کو آپ بھی خطرہ ہے اور چوڑوں کی غلامی سے بہتر ہے کہ میں مہار جاؤں سر آپ تو پاملائے خان صرف کچھ سیس سے آپ جان دیکھتے بہت دونوں پولٹیکل پارٹیز میں اس میں آپ یہ دیکھیں مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک موروسی کی بنیاد کے اوپر پولٹیکل پارٹیز ہیں جہاں پہ جنریشن در جنریشن یا ایک ہی خاندان کے اندر حکمرانی کا حق جو ہے وہ رکھا جاتا ہے وہ باپ سے بیٹے میں جا سکتا ہے وہ ایک شخص سے اس کے بھائی میں جا سکتا ہے بیٹی کی طرف جا سکتا ہے یا خاندان کے دوسرے افراد کی طرف جا سکتا لیکن خاندان سے باہر نہیں جا سکتا اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہاں پہ ایک جنریشن آپ دیکھتے ہیں مٹو سے لے کے بناول تک آپ کو ایک خاندان کی حکومت ہے یہ سب سے پہلا بڑا فرق یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دونوں پولٹیکل پارٹی جو ہیں ان کی جو ایولوشن ہے یا ان کے ادر جو ایک سیاسی ایک آپ کہلیں کہ روایات جو پیدا ہوتی ہیں وہ اسی اور نوے کی دہائی کی ہیں اور آج سیاست بالکل بدل گئی ہے جو بھی پولٹیکل پارٹی روایتی سیاست کے ساتھ سیاست کے میدان میں کھڑا ہونا چاہے کی وہ نہیں کھڑی ہو سیاست چینج ہو گئی جب پوری دنیا کے اندر ایک دیجٹل میڈیا کا دفعہ آیا یا اس کی ایولوشن آئی جب ایک عام آدمی سیٹیزن جنرلس بن گیا جب چند ہزار میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کی جگہ پہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ سیٹیزن جنرلس ہیں اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کیمرہ بھی ہے اور ان کے ہاتھ میں کلم کی بجائے ٹائپنگ ہے اور آج یہ ہر ایک جو ہے اپنی رائے دینا چاہتا ہے اور وہ رائے شاید پچھتر سال میں چونکہ اس کو رکا گیا تھا کیونکہ وہ چند میڈیا ہاؤس کے ذریعے وہ رائے یا اجڈا یا بیانیاں آتا تھا اب جب عوام کو پہلی دفعہ وہ آزادی بلی تو وہ بارہ کرون لوگ دن رات اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اپنی رائے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پولٹیکل پارٹیز کا اور دوسرا موروسی امران حان کی جو پولٹیکس ہے یا پی ٹی آئی کی اس میں ایک جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو دیجٹل میڈیا کا ایولوشن ہوا اسی ٹائم میں پاکستان کے اندر جو دیجٹل ایک جنریشن کا وجود میں جو آئی جس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوے کے آغاز سے اگر ہم دیکھیں تو آج پاکستان کے اندر جو ایک جنریشن دیجٹل جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ تیس سال کی عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی آبادی کا تقریبا ساٹھ ستر فیصد حساب رکھتے ہیں بڑا ایڈوانٹیج بن گئے اور وہ کسی طرح سے بھی دوسری پولیٹیکل پارٹیز اس کو اس ایڈوانٹیج کو نہیں ابھی تک حاصل کر پائیں اس لیے کہ نہ انہوں نے کوئی سٹیکنکی بنائی نہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا چاہا اب یہ ہے کہ جو نظریہ وہ وقت کے ساتھ اپنے ریاض کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے سسکم کو بھی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنالوجی کو بھی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تبدیلی جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی سٹیندھ پر گئی ہے اور اس وقت ایک جسے میں کہتا ہوں کہ کمپیٹیشن بات کریں تو عبان پر گرنے کو تیار اس کے علاوہ پیجلی کی ضرورت ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا تو سر آپ کی سمجھ پاکستان دوالی ہونے کے قریب نہیں پہنچ گیا دیکھیں فائنانشل انسٹیٹوشن انٹیپینڈنٹ انٹرنیشنل جو ہیں وہ پاکستان کے دوالیہ ہونے کی جو پرسنٹیج بتا رہے ہیں وہ کوئی سندر اور اسی پرسنٹ تک پہنچ چکی ہوئی ہے اور اس کی ایک مین وجہ چھے دسمبر کو ایک بلین ڈالر کی جو سکوک بانڈز کے اوپر آپ نے پی کرنا تھا اس کا اٹریس مہت قریبا ایک ارب ڈالر کی کی ساتھ کو پی کر نی ہے تو اس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر ظاہر بہت ان سرٹینٹیز ہے پاکستان میں اس وقت دیکھیں کاروبار بزنس پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے ایک اتنا زیادہ چھ سات مہینے سے جو سیاسی عدب استقام ہے اس میں بزنس مین اور انڈسٹری یا بڑے فیسٹے یا انویسٹر وہ تو پھر اچھے ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو سلاب کی تباہ کاریاں پاکستان کے اندر ہوئیں پھر پیٹرول کی پرائسز اور پھر دولر کا جو ہے جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو تقریباً ایک سو پچاسی اور ایک سو نموے کے درمیان تھا اور اب تقریباً دو سو تئیس آج کی تاریخ میں پون چکا ہے بیچ میں دو سو چالیس دو سو پچاس تک بھی ٹیچ کیا اور اس کے بعد وہ نیچے آیا تو یہ ساری چیزوں نے مل کے پاکستان کی جو معاشی تصویر ہے وہ اس وقت بڑی خوفناک بنا لی ہے اور اس میں سے نکلنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے لیکن اب مسئیبت یہ ہے کہ اس میں جو سیاسی عدم استقام ہے یہ اس کے لیے اس وقت اس کو اگر پرولانگ کیا گیا تو پاکستان جو ہمی فائننشل انڈیپینڈنس میرا خیال ہے تقریبا لوس کر چکا ہے کیونکہ اب ہم بیرونی دنیا کے رحم و کرم کے اوپر ہیں چاہے وہ آئی ایم ایف ہو چاہے وہ امریکہ کی امداد ہو یا سعودی عرب کی ہو یا چائنہ کی ہو یا یو ای کی ہو اب ہمارا جو انحصار ہے اپنے سروائیول کا علم والک اور انسٹیویشن کے اوپر ہے یہ ایک بڑی خطرنات صورتحال ہے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ملک اپنی فائننشل انڈیپینڈنس ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلی چیز یہ ہوتا ہے کیونکہ اپنی ازادی بھی کھو بیٹھ رہے ہیں مطالبہ ایلیکشن کے کیا وہ واقعی اس مطالبہ کو چاہتے ہیں یا پھر جو 2023 کی الیکشن تم پہلے اس کے لئے عوام کو مطلب کر رہے ہیں عوام میں مطلب اپنے آپ کو مترد کر رہے ہیں جب سے ان کو مطلب زیازم آسن نکالے گیا تھا جب آئی جن پر انہیں دیکھے خانصر پاپی عوام میں مقبود ہوئے اور کافی اپنے نکالے جانے کی اوپر ہے وہ نیوٹرلز کے کردار کے اوپر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الائنسز جو ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کو پھر ایک خاص طریقے سے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے اشارہ دیا گیا اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے پوزیشن کو جوائن کر لیا انہیں نیوٹرلز کے اس کردار کے اوپر احضر ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نائنس ہی ہوئی اور ان کو پانچ سال مکمل کرنے نہیں دیئے گئے دوسرا ان کا احضر یہ ہے کہ میں ساڑھے تین سال کے بعد ایکانومی کو کافی تک بہتر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس میں وہ اپنے سٹیٹسٹک جو ہیں فورنڈ ریزرورز کے ڈالر کے پاکستان میں تجارتی خسارے کے حوالے سے یا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کے حوالے سے یا پڑے پروجیکس کے حوالے سے وہ اس کو ایکسپرین کرتے ہیں کہ ان کو ایک ایسے وقت میں اس امت سے نکالا گیا اور خاص طور پر وہ سب سے بڑا ٹریڈٹ جو لیتے ہیں کہ کوویڈ میں جس طریقے سے پاکستان نے سروائیو کیا تو یہ سب چیزیں اپنے طور پر موجود ہیں اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نائنصافی کی گئی اور ان کے ساتھ ایک غیر جس میں وہ ارلی الیکشن چاہتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت وہ اپنی مقبولیت کی پیک کے اوپر ہیں ظاہر ہے کہ آج اگر الیکشن سوتے ہیں تو ایک سیف پردکشن تو یہ ہے کہ عمران خان مجولیٹی لے جا سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے چار سوپے اور دو ریجن جو ہیں گلگت بلزستان ازاد کشمیر اور چار سوپے تو چھے جگہ کے اوپر عمران خان کی اس وقت مقبولیت جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پنجاب اور کے پی کے علاوہ سندھ میں بھی اچھی اپوزیشن بنانے میں کامیاب ہوں گے بلوچستان میں بھی انہیں کسی حد تک مل جائے گی اور ازاد جمہ کشمیر اور گلگت بلزستان تو ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے تو اس لیے الیکشن جو ہیں اس کا اپوزیشن کے لیے بہت بڑا تریٹ ہے کہ اگر آج وہ کہتے ہیں تو وہ سیاسی دور پہ ختم ہو جائیں گے کوئی خاص مدد اگر ان کو نہ دی جائے تو اگر صاف شفاف الیکشن ہو تو آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے بلکہ باقی بھی دوسری پولیٹکل پارٹیز ہیں جیسے این پی ہے یا جی یو ای 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 تو اس لیے ارلی الیکشن جو ہیں ظاہر ہے کہ اس لیے بہت ان کا اس چیز کے اوپر اسرار ہے وہ اس کو اپنا حق بھی سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نائنصافی ہویا اس لیے اس کی کمپنسیشن الیکشن کی صورت میں ہونی چاہیے اور ای 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 نہیں ہم لا سکے پچھلے چھ سات مہینے میں تو میرے خیال کہ ہمیں اس کو بزید اسی طرح سے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے ملک نہیں چلے گا اس تک اس کا واحد حل یہ ہی ہے کہ اس ملک میں صاف شفا بیلکشن کر دی جائیں ہم ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے جس کو بھی وار دیتے جس کو بھی حکومت ملانہ دیتے جائے سر کے ایسا دیکھیں کہ امراض بھائی نے خطاب بھی کیا دوسری چھبیس نومبر کی جو کہا دی اس میں چھبیس نومبر بس نئے آرمی چیف تک محدود اور اس خطاب آپ نے دیکھ کہ آرمی چیف کی بھی آرمی صاحب 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 جو رابطی ہیں سر ان کو کیسا آپ جہے رہے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ پروگرام کے شروع میں بھی میں آپ سے کہا آرمی چیف کی اپوائنٹ منٹ ظاہر ہے کہ بہت اہم ہو گئی ہے میں نے اس کی وجوہات بھی آپ کو بتائی ہیں تو اس صورتحال کے اندر چھبیس نومبر جو انہوں نے ڈیٹ دی آپ کی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے لیکن ایک جب آپ چھبیس نومبر کی آپ نے ڈیٹ دی تو ایک ظاہر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹ منٹ جو ہے وہ آنے والے وقت میں کوئی مصمت اس کا نہیں نظر آتا ان کو امپیکٹ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ڈیٹ آناؤنس کر دی ہے تو اپنا پولیٹیکل پریشر اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور یہ مرضی کا آرمی چیف والی بات جو ہے یہ تو واقعی اب کچھ ہے صحیح محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگر اپنا مرضی کا آرمی چیف نہیں لاتی تو اس کے لیے حکومت کرنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ بدکسند تھی کی بات ہے نچ کہ عوام اگر جنرل الیکشن میں کسی پارٹی کو منطلب کرتے ہیں تو آرمی چیف جو مرضی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو باقی بہت فرق پڑتا ہے اگر ہم پچھلے دس بارہ سال کی سیاست تو دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے کہ آرمی چیف پچھتے جاؤں کہ آپ پاکستان تریکن صاحب گورنمنٹ تھی تو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ نے لدگی اختیار کی اسی طرح آپ نے سانیہ مری پر لدگی اختیار کی اسی طرح اگر بات کے عرش شیف صاحب کے معاملے پر آپ مجودہ جو گورنمنٹ ہے آپ پر اچھے طریقے چلا چی طرح پریزنٹ بھی کہہ رہے تھے نون لی کو آپ نے کس وجہ سے چھوڑا اس کی کیا وجوہ آت ہے آپ نے کہ بہت بڑے لوگوں کو نکاب بھی کروں گا تو صاحب وہ آپ کب کریں گے یا اس کے والے سے کیا تقیقات ابھی تک جاری ہوئی ہے کب تک آپ مقبل کر کے اٹرپشن کی جو نئی دفتانے وہ بھی آپ نے کہ دیں گے یہ تو میں نے نہیں کوئی ایسی بات کی تھی جہاں تک میرے چھوڑنے کا تعلق ہے وہ میں ضرور ارشید شریف صاحب کے حوالے سے ایک بڑا بنیادی نکتہ ہے اور بات حصول کی ہے کہ اگر میں پرائم نیسٹر کا دیجنل میڈیا کا فوکل پرسن ہوں اور ان کا سپوکس پرسن بھی اس لحاظ سے میں بتا ہوں تو ارشید شریف کے معاملے کے اوپر میں تو کم از کم حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ ارشید شریف کے اوپر 16 فائی آر اس ملک میں یکا یک کیسے دائر ہو میں تو اس چیز کو نہیں دیفرنڈ کر سکتا تھا کہ وہ ان کو بھاگنا پڑا دبئی جانا پڑا اور وہاں سے بھاگ کے کینیا جانا پڑا یا ان کو دبئی سے پریشرائز کر کے نکالا گیا تو میں اس چیز کو نہیں اور میں ایک کینیا کی پولیس میڈیا ہاؤسز نے اور سرکردہ صحافیوں نے اس ریپورٹ کو جاری کیا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو میرے میرے اندر تو یہ حمد نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا جوس جو ہے اس کو حضم کر جاؤں تو اور کہوں نہیں یہ کینیا کی ریپورٹ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ہے ایڈنٹیٹی بھی ٹھیک ہے عرش شریف کا اس سارا قصور ہے تو ایک بڑا بنیادی سا میرے سامنے ایک چیلنج آتا ہے کہ میں پھر حکومت میں رہتے ہوئے کیسے اپنا پوائنٹ اف ویو ایک اصول کا ضمیر کی عواز کے پر میں کیسے رکھ سکتا ہوں تو کانے کا فائدہ لیا ان کے دور احمد میں نہ میں مسلم لیگ نون کے لیے جب یہ کام کیا تو نہ میں کوئی تنخواہ لی نہ پرکس لی پرکس لی لی حالانکہ میرے ساتھ ظاہر ہے جتنے لوگ اور کر رہے تھے ان کے پس تنخواہیں پرکس 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 عوض سب سب کچھ لیکن میں ان چیزوں کا بوجھ اٹھاتا ہی نہیں ہوں تاکہ جب بھی کبھی ضمیر کا فیصلہ کرنا پڑے تو بوجھ اتنا آپ کے اوپر نہ ہو کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز کوئی نہ سن سکیں وہ ضمیر جو ہے وہ کسی بوجھ کے تلے نہیں دبنا چاہیے اس کو زندہ رہنا چاہیے تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سر آپ نے اپنی سپیڑوں میں بیوزم کے پاس اختیرات نہیں اور فیصلی کے اور روڑے تو سر یہ بات اگر میں غلط نہ ہو تو یہ بات درست ہے تیکھیں سلدار صاحب یہ تو بڑی سمجھتا ہوں کہ ہیں اور اسی وجہ سے ان کی جو کیبنیٹ ہے حکومتستان کی سب سے بڑی کیبنیٹ بن گئی ہے جس میں ایڈوائزرز سپیم ان سب کو آپ کو بلائج کرنا پڑتا ہے پھر جب آپ فیصلے کرنے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو سننا پڑتا ہے اور یہ صورتح یہاں تک نہیں رکھتی پھر آپ جب کوئی اور مزید آپ نے فیصلے کرنے ہو تو آپ کو لندن کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے اور پھر جن کی مدد سے آپ آئے ہوتے ہیں تو آپ کو بیٹی کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے پھر آپ کو باہر کے ممالک جنہوں نے آپ کو کسی تو کوئی شکی نہیں کہ ایک اس وقت جو پرائم نسٹر صاحب ہیں اچھے آدمی ہیں بہتی آدمی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آثوریٹی نہیں ہے ان کوئی فیصلہ خود سے نہیں کر سکتے ان کو فیصلے کرنے سے پہلے ان تمام فیکٹرز کو کنسی کرنا پڑتا ان کی سننی موسیقی موسیقی